ہلو بچوں گوڈ مارننگ اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب گھر پر اچھی سے ہوں گے آئی ہول ہارٹیڈلی ویلکم یو ٹو مائی ہنڈی کلاس سٹوڈینٹ آج ہم آپ کا ہم آپ کی بک انکش ہنڈی پاڈ مالا بھاک فور پڑھ رہے ہیں ہم آج آپ کا لیسن نمبر ٹین سٹارٹ کریں گے گرو بھکتی گرو بھکتی یعنی کہ گرو کے لیے جو ہمارے گرو ہوتے ہیں جیسے کی ہم آپ کے ٹیچر ہیں ان کے لیے آپ کے طرف سے کیا مطلب رسپیکٹ ہوتی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ ایک ناٹک ہے تو اس حساب سے جو ہے یہاں پہ پاتر جو یہاں کے آرٹیسٹ ہیں جو یہاں پہ اس میں آرٹ وہ کر رہے ہیں رول پلے کر رہے ہیں ان کے بارے میں لیکھیں مہارشی دھومائیے یعنی کہ ایک مہان رشی ہے آرونی ان کا شیشے ہے اپمنیو بھی ان کے شیشے ہے ٹھیک ہے تو اس کا پہلا درشیے ناٹک کا پہلا درشیے دیکھئے بچو پہلا جو سین ہے اس کی بارے میں ہے جگہ اس تھانمی جگہ دھومے رشی کا آشرم جو دھومے رشی ان کا آشرم ہے دھومے رشی دھیان کی مدرہ میں بیٹھیں اور وہاں پر آرونی کا پرویش ہوتا ہے ٹھیک ہے آتا ہے آرونی چرن چکر گرو دیو پرنام دھومائیے چرن جیو ہو بیٹا کہو سب کشل منگل ہے نا آرونی ہاں گرو دیو آپ کی کرپا ہے آج کا موسم کتنا سہانا ہے آرونی آرونی کہتا ہے ہاں گرو دیو یہ کالی گھٹائیں تدھا شیطل من سمید سبھی کے من میں گدگدی کر رہی ہے اور ہاں آج تو مور بھی کالی گھٹاؤں کو دیکھ کر اتیت آنندت ہو اٹھا ہے وہیں مت والا ہو کر کتنا منورم نرتے کر رہا یہ دیکھیں مور ٹھیک ہے بچوں تو بچوں آرونی جو ہے اپنے گرو جو ان کے گرو ہے پہلے زمانے میں اسکول نہیں ہوا کرتے تھے آشرم ہوا کرتے تھے تو اس میں جو ہے بچوں کو پڑھنے کے لئے آشرم میں جنگل میں بھیجا جاتا تھا تو آرونی آکے اپنے گرو کے پیر چھوتا اور انہیں پرنام کرتا ہے تو دھومائی ریشی جو ہے اس کو کہتے ہیں جیتے رہو چرنجیو میس تمہاری عمر لمبی ہو سب کشل منگل ہے کیا سب ٹھیک ہے تو آرونی کہتا ہے ہاں گرو دیو سب آپ کی کرپا آپ کی مہربانی ہے دھومائی ریشی کہتے ہیں پھر آج کا موسم تو کتنا سہانا ہے نا آرونی یعنی کتنا اچھا ہے آج کا موسم تب دھومائی تب آرونی کہتا ہے جی گرو دیو آج تو کالی گھٹائیں 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 آج تو کالے بادل ہیں دیرے دیرے چلنے والی ہوا شیطل مند ہوا دیرے چلنے والی جو ہوا سمیر منز ہوا ہوتا ہے تو وہ میرے ہمارے من کو کیا کر رہے گد گدی اتنی سندر ہوا چل رہے دیرے دیرے جو ہے بڑی سہانی ہوا چل رہے اس سے ہمارے من میں گد گدی ہو رہی آج تو مور کو دیکھو گرو جی کالی گھٹائیں آسمان میں کالے بادل دیکھے کیسے جو ہے خوش ہو کر ناچ رہی ہے منورم کتنا سندر ڈانس کر رہی ہے اب آگے پڑھتے ہیں دھومے ہاں پتر سو تو ہے پر دیکھو اتر کی اور کتنا گھنا اندھیرہ ہوتا جا رہا ہے ایسا جان پڑھتا ہے کہ دیرے دیرے سارا تپوان اندھیرے میں ڈوب جائے گا ارونی گرو دیو ایسا لگتا ہے آس پاس کہیں مسلا دار برشہ ہو رہی ہے دھومے ہاں ادھر بھی بوندے پڑھنے لگی ہے پتر تم بہار کیوں کھڑے ہو بھیتر چلی آؤ مہرشی دھومے تتھا ارونی پران کٹی کے بھیتر چلی آتے ارونی گرو دیو پانی کتنا بھی کیوں نہ برسے پر ہماری کٹیہ کا بال بھی باقا نہیں ہو سکتا دھومے کٹیہ تو مضبوط ہے اس کی چندہ نہیں پر ارونی کہتے ہیں اس میں سے پر کیا گرو دیو ہمارے رہتے ہوئے آپ کو چندہ کیسی دھومے اگر اسی طرح مسلا دار برشہ ہوتی رہی تو کھیتگی میں ٹوٹ جائے گی ارونی آپ اس معمولی سے کام کے لیے چندہ کیوں کرتے ہیں گرو دیو میں ابھی جا کر میڑ مضبوط کراتا ہوں دھومے لیکن تم ابھی بچے ہو اس آنڈی پانی میں کیسے جاؤ گے ارونی گرو دیو آپ کا آشیروہ ساتھ ہو تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی آگیا دیجئے گرو جی آرونی کہتے ہیں تو بچوں اب دیکھو دھومے لیشی کہتے ہیں ہاں بیٹا یہ تو تم سچ کہہ رہے ہو لیکن اتر کی طرف دیکھو کتنا اندھیرہ ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ سارا تپوان جلدی سے اندھیرے میں ڈوب جائے گا ایسا لگ رہا ہے پورا جنگل اندھیرے میں ڈوب جائے گا تب آرونی کہتا ہے گرو دیو ایسا لگتا ہے کہ کہیں مسلا دار ورشہ آ رہے مسلا دار یعنی کی بڑی موٹی دھار میں جو ہے بارش آ رہی ہوگی ورشہ بارش آ رہی ہوگی دھومے کہتے ہیں ہاں لیکن ادھر بھی گندہ باندھی سٹارٹ ہو گئی تم اندر آؤ تم باہر کیوں کھڑے ہو تم بھیتر اندر آؤ مہرشی دھومے اور آرونی پن کٹی کے پن کٹی کس کہتے ہیں بچوں جو پتوں سے بناوا جھوپڑی ہو دے اسے کہتے ہیں تو آرونی کہتے ہیں اپنے گرو دیو سے گرو دیو پانی کتنا بھی کیوں نہ ہے لیکن ہمارے پتوں کا بنا جو کٹیا ہے جھوپڑی ہے اس کا یہ بال بھی باکہ اس کا کوئی بھی کوئی بال بھی باکہ نہیں کر سکتا ہے میں اس کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے دھومے کہتے ہیں آرے بچ بیٹا میری کٹیا تو مضبوط ہے لیکن مجھے چنتا ہے تو اس نے کہا کیا چنتا ہے تو آرونی کہتا ہے گرو دیو ہمارے رہتے ہوئے آپ کو کیا ٹینشن ہے کیا چنتا ہے ہمارے رہتے ہوئے آپ کو کیوں فکر کرنی ہے کتنے اچھے دیکھو شیشے تھے وہ تو آرونی دھومے کہتا ہے اگر اس طرح اگر اسی طرح یہ موٹی موٹی بھارش آتی رہی تو کھیٹ کی جو مین ہیں وہ ٹوٹ جائے گی جو کھیٹ ہوتا ہے نا اس کی کنارے جو مٹی سے جو ہے بانڈری ٹیپ کا بنایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مین تو آرونی کہتا ہے اپنی گرو گرو جی آپ اتنی چھوٹی بات کے لیے کیوں فکر کر رہے ہیں ہم ہیں نا میں ابھی جاتا ہوں دھومے کہتے ہیں کہ تم تو ابھی بچے ہو بیٹا اتنی آندھی اور پانی سے تم کیسے بچ ہوگے تو آرونی کہتا ہے نئی گرو دیو آپ کا آشروت میرے ساتھ ہے ہر کام جو ہے آسان ہو جائے گا اگر آپ کا آشروت میرے ساتھ ہے تو ہر مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اور آپ مجھے صرف جانے کی انومتی جانے کی آگیا دیجئے تو گرو دیو سے وہ پوچھتا ہے جانے کیلئے ازازت مانگتا ہے تو بچوں یہاں پہ ایک دوسرا درشش شروع ہو رہا ہے اپمانیوں کو آشروت میں جو دوسرا سٹوڈین تھا اپمانیوں اس کا وہاں انٹری ہوتی آشروت میں دھومے پتر اپمانیوں دیکھو گھنگھور ورشا کے بعد تپوون کیسے اجڑا اجڑا دکھائی دے رہے آپ وہ کہتے ہیں گرو جی کہتے ہیں کہ دیکھو پیٹا ابھی منیوں اتنی زور سے بارش آنے کے بعد پورا جنگل کے ایسا اجڑا اجڑا نظر آ رہا ہے یعنی چاروں طرف بکرا بکرا سا نظر آ رہا ہے تو اپمانیوں کہتے ہیں ہاں گرو جیو نا جانے کتنے ورش دھارا شاہی ہوگے کتنے سارے پیڑ گر گئے کتنے سارے پیڑوں کا نقصان ہوگیا کتنے سارے پیڑوں کا نقصان ہوگیا ٹہنیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے کتنے سارے پتوں اور ٹہنیوں سے ہم نے ہاتھ دو بیٹھے ہاتھ دو بیٹھنا منس کھو دیتے ہیں کتنے سارے پتوں اٹہنیوں سے ہم نے ان کو کھو دیا ہے دھومئی چنتہ مت کرو آنے والے دنوں میں اپوان کی سندرتا میں اور بھی نکھارا جو کہتے ہیں کہ بیٹا تم فکر مت کرو آنے والے دنوں میں جو ہے یہ جنگل جو ہے اور بھی سندر اور خوبصورت نظر آئے گا ٹھیک ہے بچوں یہیں تک رکھیں گے یہاں پہ کچھ موکھی کرشن ہے ارونی کون تھا ارونی گرو دھومے کا شیش یہ تھا مہرشی دھومے کو کس بات کی چنتہ ہو رہی تھی زیادہ بارش آنے کے قارن میر ٹوٹ جانے کی چنتہ ہو رہی تھی اس کے بعد گھنگور برشہ کے بعد تپوان میں ایک ایسا دکھائی دیتا ہے گھنگور بارش آنے کے بعد تپوان یعنی کی جنگل ایسا لگ رہا تھا اجڑا ہوا اجڑا ہوا ٹھیک ہے بچوں اس کو اچھے سے آپ لوگ جو ہے دیکھ لینا انشاءاللہ آگے کل احسن ہم کل کنٹینیو کریں گے اللہ حافظ تھانک یو